السلام علیکم دوستو آج میں ایک اور نئی جگہ آپ کو دکھانے والا ہوں اور آج میں کسی مندیریاں کسی درگاہ کے باہر نہیں ہوں آج میں یہاں کے ہنر کی بات کروں گا ٹنڈوال آیار کے اور جو نصرپور شہر جو کافی قدیمی شہر ہے اور یہ شہر سندھ کا دارالحکومت بھی رہ چکا ہے اور یہاں آپ کو میں دکھانے آیا ہوں کاشی کا کام کس طریقے سے یہ لوگ اپنی محنت کے ذریعے یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں اور بڑی مشکل طریقے سے یہ لوگ ٹائل یہاں پر اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں وہ میں پوری دنیا کو دکھانے والا اچھا یہ جو آپ مشین دیکھ رہے ہیں میرے سامنے اس میں گریڈنگ وغیرہ ہوتی ہے جو یہ مٹی باہر سے لاتے ہیں لال کلر کی اور یہاں پر اس میں یہ پھر آٹے کی چکی کے طور پر یہ پیسی بھی جاتی ہے اور ان کو مختلف جو دانے دار ان کو مٹی بنانی پڑتی ہے یہ بھی چیزیں دیکھ سکتے آپ اور یہ جو آپ ٹائل دیکھ رہے ہیں یہ ان کی کچھی ٹائل ہوتی ہے اور اس کچھی ٹائل پر پھر یہ ڈیزائن وغیرہ بھی بناتے ہیں جیسے یہ یہاں پر لکھا ہوئے ماشاء اللہ تو جو بھی جس طریقے کا آرڈر ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس اس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں ان چیزوں پر اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ ڈیزائن بھی میں آپ کو دکھاتے چلوں جو انہوں نے ان ٹائل پر بنایا ہے ان ٹائل پر اب یہ جو بھی ہیں کلر وغیرہ کا کام وہ ان کے مزدور یہ کر رہے ہیں اپنی مینس سے جب کچھا کام ان کا ہو جاتا ہے تو اچھا یہ جو مٹی تھی یہ کچھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلکل زیرو کرنے کے لیے انہوں نے یہ بچھائی ہوئے یہاں پر اور یہ تمام یہاں پر جب کچھا مال ان کا یہاں پر آتا ہے تو ان جگہوں پر یہ رکھتے ہیں اس کچھے مال کو پکنے کے لیے اور اس کا ٹیمپریچر پانچ سو ڈگری سے لے کر سات سو ڈگری تک ہوتا ہے اور ابھی میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی اتنی ہیٹ ہوتی ہے کہ اگر ایک دن یہ فرنٹ والا اگر یہ ایک دن اس کو یوز کر رہے ہیں تو اس کی جو گرمائش ہوتی ہے جو اس کی اندر تپش ہوتی ہے وہ دو دن تک وہ چل سکتی ہے فائنلی ان کی یہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جہاں پر جو بھی فائنلی ان کا کام ہوتا ہے میرا نام خادم حسین داؤت پوٹا میں نسرپور سے ہوں یہ ہمارا ادارہ ہے نیٹا کراف سینٹر نسرپور جو کہ نسرپور میں ہمارے یہاں بلیو کوٹری اور ہفترنگ کی ٹائلیں جسے ہم سترنگی کاشی پولتے ہیں وہ اور سندھی کاشی کا کام ہوتا ہے اور یہ ادارہ نیٹا کراف سینٹر جس کے آنر غلام حیدر داؤت پوٹا ہے یہ ہم نے 2019 میں ادارہ لگایا تھا ابھی اسے 2024 چل رہا ہے تو اسے آٹھ نو سال ہو گئے ہمیں اور یہ ٹوٹل کا ٹوٹل ہم نے پرائیوٹ کام شروع کیا اس میں ٹوٹل ہینڈ میڈ ٹائلز ہیں اور ہینڈ میڈ بلیو پوٹری ہیں جو ہماری آٹ آف کنٹری بھی جاتی ہے آٹ آف ویڈ بھی جاتی ہے اور یہ آل آور سندھ میں بھی ہمارا کام بڑا مشہور ہے اور آپ نے ابھی اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ٹوٹل پروسیس کا کیونکہ یہ ایک لیندھی پروسیس ہے جس کے حد سے ہم نے یہ کاشی بنائی جا سکتی ہے اور پروسیس بائز آپ اگر دیکھیں گے تو بلیو پوٹری کا الگ پروسیس ہے اور کاشی کا الگ پروسیس ہے تینکیو میرا نام عرسلان ہے میں نسرپورسن کا رہنے والا ہوں اور میں بیسیکلی لاہور سے پڑا ہوں بیچلر ان آرکھٹیکچر اور ابھی جس ادارے میں ہم کھڑے اس کا نام نیٹا نسرپور ہے یہ بیسیکلی ایک کاشی کاری کا ادارہ ہے یہاں پہ ہینڈ میں ٹائلز بنتی ہیں جو بلڈنگ سپے انسٹال ہوتی ہیں سارے اس کا ہمارا مین موٹو یہ ہے کہ ہینڈ کرافٹ کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے میں یہاں پہ جو کام کرتا ہوں ایزا ہے کلن ایکسپرٹ اور کیمیکل ایکسپرٹ ہوں یہاں پہ اور ہمارے بڑے مامو ہیں گلام ہے در داؤت پوٹا انہوں نے سارا یہ سینٹر قائم کیا تھا دو ہزار تیرہ میں وہ لنڈن سے پڑھ کے آئے تھے اس کے بعد وہ انہوں نے ادھر آکے سارا یہ کام کیا اور ہمارے نئی جنریشن سے سارا کام سکھا رہا ہے یہ جو میرے برابر میں یہ کلن ہے اس کو بیسیکلی یہ کلن ہے جس میں ہم ٹائل میں بیک کرتا ہوں پہلے ٹائل جو ہوتی ہے وہ ساری کچھی ہوتی ہے اس کے بعد کلن میں جا کے وہ پکی ہوتی ہے پکی ہونے کے بعد سارے کچھے کلر ہیں وہ پکی ہو جاتے ہیں سٹائل میں جا کے اندر میرا نام تیمور علی داؤت پوٹا ہے بیسیکلی نا سربور سے ہوں اور میں یہاں پہ ایزا سرامسٹ اور ایزا فائن آرٹسٹ اور ایزا کلیگرافر میں یہاں پہ کام کرتا ہوں اور مجھے تقریباً اس کام میں دس سے بارہ سال ہو گئے ہیں تو میرے بڑے کزن گلام ادر داؤت پوٹا ان کی بڑی سپورٹ ہے اس کام میں تو میری بیچلر جو ہے وہ فائن آرٹس میں کی بھی ہے یونیسٹری اپس اند جام شوروں سے تو وہی کام یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پہ جو آرٹسٹک ورک ہوتا ہے وہ ٹوٹلی میرا ہوتا ہے اور یہاں پہ فری ہینڈ جو کلیگرافی ہوتی ہے کسٹومائز جو ورک ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہم کرتے ہیں تو میرا جو سپیشلائز ہے وہ سرامک پینٹنگ اور کلیگرافی میں یہ میرا کام ہے موسیقی 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 موسیقی